اسلام علیکم فرنس بلکم بیک ٹو می چینل فرنس آج میں آپ کی بہت ہی ریکویسٹ میں بلاوز بنانا سکھا رہی ہوں آپ کو بہت ہی ایزی وے میں آپ اپنا بلاوز بنا سکتے ہیں 1.5 میٹر فیبرک is required for making the بلاوز برساری سو یہ میں نے اپنا ایک پرانا ڈوبٹا لیا ہے جس سے میں آج آپ کو بلاوز بنانا سکھاؤں گی سب سے بیسٹ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس بلاوز پڑا ہے تو آپ وہ رکھ کے اپنی میجرمنٹ لے لیجیے کیونکہ انچی ٹیپ سے بہت ٹف ہوتی ہے میجرمنٹ کرنا تو اس سے لوگوں کو سمجھ بھی نہیں آتی تو میرے لیے سب سے بیسٹ یہ ہے کہ میں ہمیشہ جو ناب کرتی ہوں کپڑے سینے کے لیے وہ میں اپنے ہی کپڑوں سے کرتی ہوں جس کے کپڑے ہوں گے جو اچھے فٹنگ والے کپڑے ہوتے ہیں وہ رکھ کے آپ جو ہے اس کو کر لیے یہاں آپ نے تین انگلیاں چھوڑ کے تھوڑا ایکسٹرا چھوڑ دینا ہے تاکہ اچھی سی میجرمنٹ ہو جائے وہاں پہ اوکے گلے کو میں نے بیچ پہ پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ یہاں میرا گلہ ہے ٹھیک ہے اب آپ نے ٹیلرنگ چاک یوز کریں میں نے تھوڑا سا مارکر استعمال کیا ہے تو سب سے پہلے تو ہم نیچے والا ایکسٹرا کپڑا اس کو کٹ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد جو میں نے ساری ڈراؤ کر دی تھی وہ میں کاٹ لوں گی فرنس اسی طرح ہم نے اور بھی ویڈیوز بنائی ہیں جس میں ہم نے اوپر کمیز رک کے کٹی ہوئی ہے آپ ویسے بھی کٹ سکتے ہیں اور آپ چاہے تو آپ ڈراؤ کرنے کے بعد جانئی پیٹرن بنائیں اور پیٹرن بنانے کے بعد آپ کھولیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ بالکل ریڈی ہو چکے ہیں ٹھیک ہے اب اس کا جو مین بیچ میں ہے میں اس پہ لگاؤں گی زیپ ٹھیک ہے پیچھے میں آپ کو زیپ لگانا سکھاؤں گی اس لئے جو بیک سائیڈ ہوگی اس کو میں نے پورا کر دیا اوکے فرنس اب آپ کا جو فرنٹ پورشن ہوگا بلاوس اس پہ آپ نے اس طرح گلہ رکھ لینا ہے ٹھیک ہے میں گول گٹا کاٹ رہی ہوں آپ جس طریقے سے بھی کٹنا چاہتے ہیں پیٹرن بنانا چاہتے ہیں وہ آپ کاٹ سکتے ہیں آج میں آپ کو بہت ہی سمپل بلاوس کی کٹنگ سکھا رہی ہوں جو کہ بہت ایزی وے میں آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اب یہ تو آپ کا فرنٹ تیار ہو گیا اب میں اپنے بیک کو تیار کروں گی تو بیک پہ کیونکہ میں نے زیپ لگانی ہے اگر آپ نے گلہ بنانا ہے تو آپ گلے کا گلہ جو ہے وہ تیار کریں گے اس کا پیٹرن بنائیں گے اور اگر آپ نے سمپل زیپ بلاوس بنانا ہے تو اس کے لئے آپ کو بلکل درمیان سے دونوں پیسز کو کٹ کر لینا ہے اب ان دونوں پیسز کے اوپر میں ایک لگاؤں گی سٹرپ ٹھیک ہے جس کے نیچے پھر میں نے زیپ لگانی ہے تو یہ ہمارا بلاوس کٹنگ ہو گئی ہے اب ہم اس طرح کرتے ہیں سلیوز کٹنگ کر لیتے ہیں سلیوز کو سیمپل میجر کر کے دیکھیں بورڈر کیونکہ میں نے سلیوز بورڈر کے بنانا ہے تو آپ یہاں سے سٹارٹ کریں گے تاکہ بورڈر جو ہے وہ میرے سلیوز پہ آ جائے تو آپ سیمپل پیٹرن لے لیا کریں ٹھیک ہے جس طرح یہ میں نے پیٹرن لے کے اور آپ نے دو انچ جو ہے وہ زیادہ چھوڑ دیا ٹھیک ہے دو انگلیوں کا حساب بھی کر سکتے ہیں آپ کو آپ اپنے سلیوز کی کر دیتے ہیں آپ کو سٹیٹھے ہیں اس طرح یہ سلیوز کی کر لیتے ہیں آپ کو سٹیٹھیں گے تو ہم اس کو سائیڈ سے بھی کٹ کر لیتے ہیں تاکہ جب ہم سٹیٹھیں گے تو یہ پورشن آپ کا اندر آجے گا اس طرح آپ نے سلیوز کی کر دیتے ہیں پرنز اب مجھے دو سٹرپس چاہیئے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بیک کو میں نے درمیان سے کاٹا ہے اور اس کے بیچ میں میں لگاؤں گی زپ تو زپ لگانے کے لیے مجھے ان کی بیک کے اوپر دو پٹھیاں لگانی پڑیں گی ٹھیک ہے جس طرح ایک دو سٹرپس لگانی پڑیں گی جو کہ میں اوپر اس کے ساتھ سٹچ کروں گی اور پھر بیچ میں ان دونوں کے نیچے آ جائے گی زپ ٹھیک ہے تو یہ جو دو سٹرپس میں نے تیار کی ہیں اس طرح دیکھیں اس طرح آپ نے ان دونوں کو فولڈ کر کے اس طرح رکھ کے اور آپ نے دونوں کو فولڈ کر کے آپ نے سٹچ کرنا ہے یہ صرف بیک سائیڈ کے لیے میں آپ کو پروپر اس لیے دکھا رہی ہوں تاکہ آپ سے کوئی بھی پوائنٹ اور کوئی بھی سٹپ جو ہے وہ رہنا جائے اس طرح میں نے ان دونوں کو تیار کر لیا ہے چھلے فرنز اب ہم اپنی سٹچنگ سٹارٹ کرتے ہیں کٹنگ کا کام ہو چکا ہے اب ہم اپنی سٹچنگ سٹارٹ کریں گے تو سب سے پہلے ہم بیک بھی یہ جو دو پتھیاں میں نے آپ کو بتائی ہیں پہلے آپ نے ان کو ان کے ساتھ جوڑ لینا ہے ٹھیک ہے جوڑنے کے بعد آپ اس کو کیا کریں گے فولڈ کر کے اور اس کو سٹچ کر لیں گے بہت ہی ایزی وے میں ہمارے چینل پہ آپ کو کٹنگ اور سٹچنگ کی ویڈیوز ملیں گے اس لیے پلیز فرنز اگر آپ میرے سبسکرائبر نہیں ہے پلیز دو سبسکرائب میرے چینل and do share it with different your friends and family and other people so that they will also learn some stitching from us because mostly beginners کے لیے ہم بنا رہے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں اور بہت آسان کر کے تاکہ ہر کوئی جو ہے وہ سٹچنگ سیکھ سکے اور گھر میں جو ہے وہ بنا سکے یہ friends میں نے دو سٹپس بنا لی friends اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ جو آپ کا جو فرنٹ کا پورشن ہے یعنی کہ فرنٹ بلاوز ہے اس کے اور اس کے شولڈرز کو آپس میں آپ نے سٹچ کر دینا ہے ٹھیک ہے دونوں کو آپ اسے اچھے سے سٹچ کر دیجئے سٹچ کرنے کے بعد یہ دونوں آپس میں جوڑ جائیں گے جوڑنے کے بعد آپ نے جو سلیوز بنائے ہیں وہ آپ نے اس کے ساتھ اٹیچ کرنے ہیں اب آگے آپ فل ٹیٹوریل جس طرح کہ ہم عام ایک شرٹ کی سٹچنگ کرتے ہیں بالکل ویسے ہی کرنی ہے آپ نے دو سٹریپس لینی ہے گلے کے لیے گلے کے لیے جیسے کہ ہم پائپنگ کرتے ہیں اور اس کے بعد ترپائی کرتے ہیں میں آپ کو پروپر دکھا رہی ہوں یہ دو سٹریپس میں نے کاٹ لی ہیں ٹھیک ہے اور اب میں اس سے جو ہے وہ گلہ بناؤں گی تو پہلے آپ نے اس کو گلے کے ساتھ سٹچ کر لینے اور سٹچ کرنے کے بعد پائپنگ جس طرح ہم کر کے اور ان کو آپس میں ہم جوڑ دیتے ہیں یہ دیکھیں فرنڈز میں آپ کو بہت ہی کلیر بتا رہی ہوں دیکھیں شوڑڈرز میں نے اٹیچ کی ہے تو گلہ دونوں کا مل گیا ہے ٹھیک ہے اب دونوں گلوں پہ آپ نے یہ لگا لینا ہے یعنی بیک گلے پہ بھی اور فرنڈ گلے پہ بھی آپ نے اس طرح پائپنگ کر لینی ہے اب فرنڈز ریمیمبر جو پیچھے ہم نے دو سٹریپس ہم نے بیچ میں جو کٹ لگایا تھا اس میں میں دو انچ کی سٹچنگ کی ہے ٹھیک ہے وہ ویڈیو میں نہیں آسکا تھوڑی خراب ہو گئی تھی یہاں پہ اب آپ نے ناب کر لینا ہے ٹھیک ہے اب جو اصل سٹیپ ہے نا یہ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے سلیوز اٹیچ کیے ہوئے تھے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ سیمبل کرتی جیسی سٹیچنگ ہوتی ہے میں جو کام ہے وہ آگے آئے گا جو آپ پلیٹس بناتے ہیں جو تھوڑا سا ٹف ہوتا ہے وہ آپ کو میں فول دکھا دوں گے اب دیکھیں میں نے سٹیچ کر لیا ہے نیچے جو ترپائی ہے داوان کی وہ میں بالکل اینڈ میں کروں گی ٹھیک ہے تو میں نے دونوں سائدوں سے جوڑ لیا ہے رمیمبر فرنڈز جو بیک سائیڈ تھی جس میں میں دو سٹیپس لگائی تھی ان کو میں نے اوپر سے جب میں نے گلا سٹیچ کیا ہے تو سات میں میں نے اس کو دو انچ تقریبا سٹیچ کر لیا اب میں آپ کو پہلے دکھا دیتی ہوں اب میں پلیٹس لگانے لگی ہوں کیونکہ میرا سٹارٹ ہو گیا تو چو آپ کی چیست ہوتی ہے چیست یہاں ختم ہوتی ہے ادھر نیچے آپ نے پلیٹ لگانی ہے پھر آپ نے دو انچ چھوڑنے ہے اس لائن سے دو انچ چھوڑ کے پھر آپ نے یہاں کروس کی طرح ایک لمبی پلیٹ لگانی ہے دو انچ چھوڑ کے آپ نے یہاں سے پلیٹ لگانی ہے سیدھی بلکل اگر آپ زیادہ فٹنگ کرنا چاہتے ہیں زیادہ پرومننٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پہ دو انچ کی پلیٹ لگائیں گے جو کہ میں نے نہیں لگائی اور اگر آپ لگانا چاہتے ہیں تو لگا ستے ہیں سو تین پلیٹس ہوتی ہیں دو یہ پلیٹس ہوتی ہیں یہ بلکل آپ کی جہاں چیست ختم ہوتی ہے یہ دیکھیں ادھر جو ہے وہ آتی ہے اس کے بعد آپ نے بلکل کروس میں لگانی ہے ٹھیک ہے پہلے تو آپ ناب کر لیں اس کو فولڈ کر کے بیچ کا بالا جو نشان ہے وہ لگا لیں کہ میری جو سینٹر ہے وہ کہاں بن رہا ہے سینٹر بننے کے بعد آپ اس کو جو ہے وہ اپنی پلیٹ بنائیے گا جہاں آپ کی چیست ہوتی ہے اس کے بالکل نیچے جہاں ختم ہوتی ہے ادھر سے آپ نے پلیٹ لگانی ہے اور یہ بیک سائیڈ سے لگتی ہے تھوڑا سا کپڑا پکڑ کے اور آپ نے بلکل نیچے تک بلاوس کے نیچے تک آپ اس پلیٹ کو لے جائیے اب یہاں پہ میں دو پلیٹ لگا رہی ہوں ایک بلکل چیست کے جو نیچے سے سٹارٹ ہو رہی ہے بلکل بلاوس کے اند تک جائے گی ٹھیک ہے اور جو دوسری ہے وہ میں کروس میں لے کے جاؤں گی اسی پلیٹ کے نیچے اسی پلیٹ کے اوپر میں نے دو انچ چھوڑنا ہے ٹھیک ہے اور دو انچ چھوڑنے کے بعد میں نے بلکل کروس میں ایک پلیٹ لے کے آنی ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو چیست ہے وہ بہت پرومیننٹ نظر آتی ہے اور کیونکہ ہمیں ایک باڈی شیپ چاہیے ہوتی ہے ساری کے لیے تو اس کے لیے پلیٹس جو ہے وہ ہم بلاوس میں لگاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دو پلیٹس میں نے آپ کو لگانا سکھائیں اور تیسری میں نے آپ کو بتا دیئے کہ اگر آپ اور زیادہ پرومیننٹ تھوڑا سا اپنا جو ہے وہ باڈی لک کرنا چاہتے ہیں تو آپ چیست کے بالکل اوپر آپ دو انچ کی پلیٹ لگا سکتے ہیں اگر آپ کرنا چاہتے ہیں اگر آپ نہیں کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ پر ڈیپرینڈ کرتا ہے کیونکہ میں جو ہوں وہ صرف دو پلیٹس کا یوز کرتی ہوں اب آپ دیکھ سکتے ہیں پلیٹس کیس طرح لگاتے ہیں آپ کو اچھے سے سمجھ آگئی ہوگی پھر بھی اگر آپ کو کوئی چیز ہمیں کامنٹس میں ضرور پوچھ لیجئے گا تاکہ کوئی بھی ایسا پوائنٹ نہ ہو جو کہ رہ جائے and we are always here to answer your questions so you can write anything in the comments so that we can answer you and guide you میں نے آپ کو اپنا سٹچ جو بلاوس ہے اس کے ساتھ اس لیے کر کے بتا دیئے تاکہ آپ کو یہ چیز بہت ہی کلیر ہو جائے کہ ایکچولی پلیٹ شروع کہاں سے ہوتی ہے تو انچی ٹیپ یا سنٹی میٹرز اس میں مجھ جائیے جہاں آپ کی چیزٹ ختم ہو رہی ہے بلکل وہاں سے پلیٹ لگائیے اور پھر اوپر دو انچ کا فاصلہ چھوڑ کے آپ نے اوپر سے ہی لے کے آنی ہے پلیٹ اور وہ آپ نے بالکل جو ہے وہ اکراس میں لگا دینی ہے جیسے کہ ہم نے لگائی ہے اب یہ آگے آپ پچھے دیکھیں گے تو اس میں آپ کو وزیبل ہو جائے گا یہ دیکھ سکتے ہیں فرنڈز آپ اس کے بعد اپنی پلیٹس کو اچھے سے پریس کر لیں آپ دیکھیں یہاں دو بیچ میں فرنڈز میں لگائی گئی ہیں ٹھیک ہے اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ پہلے اچھے سے اس کو پریس کر لینا فرنڈز آپ دیکھ سکتے ہیں پلیٹس آپ کو وزیبل ہو رہی ہیں اب اگلے سٹیپس پہ جانے کے پہلے آپ نے سب سے اچھے سے سب سے پہلے یہ کرنا ہے کہ آپ نے اچھے سے اس کو پریس کر لینا ہے پلیٹس کو اندر سے باہر سے دونوں سے پریس کر لیجئے اس کے علاوہ آپ کا جو گلہ ہے جو میں نے ابھی ترپائی نہیں کی تو اس کو بھی آپ اچھے سے پریس کر لیں تاکہ پھر ترپائی کرنا آپ کے لیے آسان ہو جو کہ ہم نیڈل سے کریں گے ٹھیک ہے وہ بھی میں آج آپ کو دکھاؤں گی کہ آپ نے کس طرح کرنی ہے ٹھیک ہے اس طرح آپ اس کو فولڈ کر کے پریس کر لیں اب فرنڈز جو بیک سائیڈ تھی میں آلرڈی آپ کو بتا چکی ہوں کہ جب میں نے شولڈرز آپس میں اٹیچ کیتے اور گلہ بنایا تھا تو میں نے اوپر سے اس کو تھوڑا سا سٹیچ کر لیا تھا یہ آپ کی اپنی مرضی ہے کہ آپ اسے کتنا سٹیچ کر دیں چاہے تو آپ بلکل بیک پہ لگا لیں چاہے تو آپ اوپر سے لگا لیں ٹھیک ہے تو اب یہ میں نے زب جو ہے وہ نیچے رکھ کے میں نے اس کو اس کے ساتھ سٹیچ کر لینا ہے ٹھیک ہے اور نیچے سے آپ کی زب بھی بند ہو جائے گی دوسرا آپ نے نیچے سے ترپائی کر لینی ہے ساری ٹھیک ہے اس طرح آپ اس کو یوز کریں گے ٹھیک ہے اس طرح آپ کی آ جائے گی زب اور نیچے ہک لگا لیجئے گا بٹن کا استعمال بھی کر سکتے ہیں جو ٹچ بٹن ہوتا ہے وہ یوز کر لیں نیچے یا پھر آپ نیچے جو ہے وہ وہ یوز کر لیں کوئی سب بھی بٹن یوز کر سکتے ہیں ہک یوز کر سکتے ہیں اب یہ دیکھیں ترپائی کس طرح کرتے ہیں آپ اس طرح ڈبل فولڈ کر کے اس طرح آپ اس کی ترپائی کرتے ہیں اس طرح بنایا جاتا ہے اور اس کی ترپائی کس طرح کرتے ہیں تو یہ میں آج آپ کو دکھا رہی ہوں یہ فرنس ہمارا گلہ ہمارا گلہ آل مست تیار ہو چکا ہے اور نیچے اب جو ہمارا نیچے جو رہ گیا ہے وہ بھی میں نے اس کی بھی سٹیچنگ کر لی ہے ٹھیک ہے جس طرح آپ گلے کو میں نے کیا ہے اس طرح میں نے نیچے سے بھی کر لیا ٹھیک ہے آپ سلائی کرنا چاہتے ہیں فولڈ کر کے کپڑا آپ سٹیپل اس کو بنا لیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا بلاوس تیار ہو چکا ہے بہت ایزی تھی اگر آپ کو کوئی چیز سمجھنا ہی ہو آپ پوچھ سکتے ہیں اوپر آپ کو دو پلیٹس وزیبل ہو رہی ہیں پہلے دو لگائی گئی ہیں پھر سائیڈ سپک لگائی گئی ہے کراس میں ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح یہ ہے کہ آپ کی جو چیسٹ ہے وہ پرومننٹ ہوگی اس سے آپ کا جو بوڈی شیپ ہے موسیقی